موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم يا سیدی رسول اللہ السلام علیکم يا سیدی حبیب اللہ میرے عزیز بچوں شبان کا مہینہ آنے والا ہے اور اس کے بعد رمضان کی آمد آمد ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب سے ہی رمضان کے لیے ذہن سادی شروع فرما دیتے تھے یعنی رجب کا مہینہ رمضان سے دو مہینے پہلے آتا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے جیسے ہی شبان المحسم کا مہینہ شروع ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی نیکیاں بہت کرتے تھے لیکن اس مہینے میں زیادہ احتمام کرتے یعنی شبان کے مہینے میں تو یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اس مہینے میں زیادہ عبادت کرنا تو میرے آقا کریم کرتے گیا تھے زیادہ عبادت کرتے روزے زیادہ رکھتے تلاوت قرآن پاک زیادہ فرماتے تو شبان میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر سے روزہ رکھا کرتے تھے اور پندرہ شبان کے بارے میں اس کے فضائل موجود ہیں حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں بھی اس کے فضائل موجود ہیں پندرہ شبان کے روزے کا احتمام ہر دور میں اللہ کے نیک بندے اس کا احتمام فرماتے رہیں اور حدیث پاک میں بھی اس کی بہت فضیلت ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں پر اس رات اپنی نظر کرم فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کے فیصلے بھی فرماتے ہیں سوائے دو شخص کے ایک مشک یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے وہ تو سیدھا سیدھا غیر مسلم ہے کافر ہے جو ایمان سے محروم ہے اور دوسرا مشاہن مشاہن کون ہے کینہ رکھنے والا میرے عزیزو ایک دل کی قیفیت ہے بغز اور اس سے بھی زیادہ شدید قسم جو ہوتی ہے وہ کینے کی ہوتی ہے بغز یہ ہے اس کے ایکزیمپل میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ مجھے خدا نخواستہ کسی سے نفرت ہو گئی اس قفیت کا نام بغز ہے اور کینہ اس سے بہت شدید ہے کہ نفرت بھی ہے اور اسے نقصان پہنچانے کا پکا ارادہ بھی ہے اس قفیت کو جس میں کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ چل رہا ہو اس کو شہنا کہتے ہیں اور اسی قفیت والے کو مشاہن کہتے ہیں اور ہماری اردو زبان میں اس کو کینہ کہا جاتا ہے تو اس رات میں دیکھئے کہ اللہ تعالی بخشش فرماتے ہیں تو میرے عزیزو کوشش کریں بلکہ اللہ کے سامنے وعدہ کریں جس کسی نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس کو اللہ پر چھوڑ دیں اور اپنے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی نفرت کسی کے لیے نہ پالے نہ بوغس پالے تو دیکھئے کہ اگر آپ کسی کے لیے کینہ اپنے دل میں رکھیں گے تو یہ مہینہ اتنا ببرکت ہے کہ اللہ تعالی سب ہی کو اپنی رحمت سے معاف کرتے ہیں لیکن دو ایسے شخص کو نہیں تو ہم صرف اپنے دلوں میں کسی کے لیے کینہ پالے کی وجہ سے اس عظیم مہینے اور اس عظیم رات کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں اس کا ہمیں ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہوگا ایک حدیث سے وہاں رکھا میں آپ کو بڑی خوبصت بیان کرتا ہوں جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے بارے میں بیان کیا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ جنت کیا ہے اور وہ انسان اس کے ہاتھ بھی نہ ہو پاؤں بھی نہ ہو تو پھر بھی وہ گسر گسر کر جنت میں پہنچ جائے گا یعنی جنت ایسی چیز ہے اور پھر جنت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے یہ نہیں کہ چند دن چند پل چند سال اس کے بعد پھر ختم نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو آپ اپنے دلوں کو سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کے لیے صاف کر لیں تو اس کا عجل اللہ تعالیٰ کیا دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو باف کر دے گا اور جب ہمارے گناہ باف ہوں گے تو اس کے عوض پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا اور جہنم سے نجات دے گا اور جہنم ایسی پوری چیز ہے ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال بھڑکایا اللہ نے تو اس کا رنگ سرخ ہوا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار سال آگ کو بھڑکایا تو اس کا رنگ سفید ہوا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار سال آگ کو مزید بھڑکایا تو اب اس کا رنگ سیاہ ہے اس میں روشنی نہیں ہے اور یقیناً دنیا کی آگ سے کئی گناہ زیادہ اس کی شدت ہے بلکہ اس کی شدت کے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک بندہ جہنم میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے بوٹ پہنائے ہوں گے اس کے بوٹ بھی آگ کے ہوں گے یعنی اس کا جوتہ اور اس کے تسمیں بھی آگ کے بنے ہوئے ہوں گے اور اس آگ کے جوتے کی وجہ سے اس بندے کا دماغ لاوے کی طرح خالتا ہوگا اور وہ یہ گمان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کا سب سے سخت عذاب دیا ہے اور یہ حدیث ببارکہ میں واضح طور پر یہ درج ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ عذاب سب سے ہلکا ہے تو پھر زیادہ کی شدت کیا ہوگی یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اپنے گناہوں کے لئے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو معاف کرے اپنی رحمت سے اور اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جہنم سے بچائے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں تو میرے عزیزوں اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں اور اس رات کے اگلے دن روزہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے اور بعض روایت میں ایک سال کے صغیرہ گناہوں کے بخشش کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے بہنہ ہر دور کے صالحین علماء صوفی علیہ السلام اس روزے کا احتمام فرماتے چلے آئے ہیں اور اس رات کو اگر کچھ قیام کریں اور روزہ رکھیں تو ہمارے عمال میں یقیناً ایک بھاری اضافہ ہوگا چھوڑی کیوں کہ عمال ہے تو زیادہ بہتر اگر اتنا چھا عمل ہمیں مل رہا ہے تو اپنے دل میں ہر کسی کی بغض کو ختم کر دیں اور کسی کے ساتھ ایسی دشمنی خدا خاصتہ ہماری پیدا ہو چکی ہے کہ شیطان کی طرف سے کہ شیطان ہمیں وہاں تک پہنچا چکا ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ایک دن فیصلہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کر رہا ہے اور اس دن حقوق العباد کی عدالت یقیناً بہت سخت ہوگی حقوق اللہ کی عبادت میں وہ سختی نہیں ہوگی ہاں افضل جو ہیں وہ حقوق اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد کی عدالت میں جو سختی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی تو میرے عزیزوں کسی پر ظلم کر کے مرنا چاہے کسی کا حق نہ لے اگر خدا لہاستہ ہم پر ظلم ہو اور ہمارا حق مار لے کوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض بہت بڑا انام ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا لیکن اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا اور کسی کا حق مار لیا اور برائی کے بدلے میں ایسی برائی کی کہ خدا رخاص ہم نے اپنی نیکیوں کو برباد کر دیا تو یہ ایسا شخص بہت بڑے نقصان میں ہوگا خسارے میں ہوگا اور یہ ایسا نقصان وہ ہے جو عبدی ہوگا دنیا کے نقصان تو عارضی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے تو کوشش کریں کہ اس رات کو جانگنے کا احتمام بھی ہو جائے روزہ بھی ہو جائے اور رمضان آگے آ رہا ہے تو اس کے لیے دعائی بھی مانگی جائیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان میں برکتیں عطا فرمائے اور رمضان کے استقبال کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے دل کو صاف رکھنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے بیٹا انس اپنے دل کو سب سے صاف رکھا کر پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں سے اپنے دل کو صاف رکھ اور اور بسیر فرمایا میرے آقا کریم نے میرے بیٹے یہ میری بہت بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو یہی ایک نام دنیا جہان کا سب سے بڑا ہے کہ اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہو تو سبھی کو معاف کرے اور ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف رکھیں تو اللہ تعالی یقین ہمارے ساتھ بہت رنمی کا معاملہ فرمائیں گے اور بہت ہی سہولت کا معاملہ ہوگا اللہ کو پسند ہے دلوں کو صاف رکھنا وہ بھی یقیناً برے ہے لیکن میرے آقا کریم نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور ایک بات اور میں آپ کو بیان کرتا چلو یہاں پر جو لوگ شریعت کے پابند ہیں اور نیکیوں پر چلتے ہیں اور گناہوں سے اللہ کی رحمت سے بچ رہے ہیں اور شیطان کے اس دعو میں نہیں آئے گناہوں سے پرہیز ہے تو ان کو شیطان اس طرف سے مارتا ہے کہ وہ انہیں اپنے نیکیوں کے تقبر میں پھسا دیتا ہے اور اس میں بہت بڑا طبقہ ہم مسلمانوں کا پھسا ہوا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں پر تقبر کرتے ہیں اور دوسروں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اس سے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو بچائے سارے سننے والوں کو اللہ اپنی رحمت سے بچائے تو ہم شبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کریں اور کچھ مہینے کی کچھ دنوں کی کچھ راتوں کی فضیلت ایسی ہے جو ہمارے لئے بہت بڑی ہے آخرت کے لئے تو تھوڑا سا دنیا کے کاموں سے نکلیں اور اس کی تیاری کریں جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جانا ہے اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف رمائے آمین سم آمین آپ میرے دعا کیجئے میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے سدھ کا جاریہ سمجھ کر تو انشاءاللہ ملتے ہے جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیر کیے گا اللہ حافظ